السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ کے ساتھ ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری وید ادنان آج آپ سے ان صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نام دیا ہے لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے آپ کو میں پیر اجمل قادری صاحب کی زبان سے نکلا ہوا ایک قصہ سناتا ہوں جو کہ سننے کے بعد آپ کو یقیناً سمجھ ضرور آجے گی اور ہو سکتا ہے کہ ان چولوں کو بھی سمجھ آجے گے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا اب کہانی کیا جو پیر اجمل صاحب بیان کرتے ہیں کہ سندھ کے علاقے میں ایک بیوہ عورت تھی جس نے اپنے بچوں کی کفالت لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مزدوری کر کے بچوں کو پالا تھا ان کی بیٹی جوان ہو چکی تھی اور بچے بیٹے جو تھے وہ ابھی تھوڑے چھوٹے تھے اب بھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی رمضان کا مہینہ آیا تو علاقے کا ایک سردار ان کے گھر آیا دستک دی جب دروازہ کھولا تو وہ ایک راشن کا تھیلہ لے کے کھڑا ہے اس نے راشن کا تھیلہ جو ہے وہ ان کو دیا دینے کے بعد وہ چلا گیا یہ بھی بڑی خوش تھی کہ چلو اس مہینے گزارا تھوڑا آرام سے ہو جائے گا اگلے دن جب وہ کام پر گئی واپس آئی ہے تو گھر میں جب داخل ہوئی ہے تو روتے ہوئے داخل ہوئی ہے اس کی بیٹی نے ماں سے پوچھا ماں کیا ہوا کسی نے کچھ کہا ہے ماں کہتی کوئی کچھ کہہ دیتا تو کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ سب سے برا ہے کہتی کیا ہوا کہتی بیٹا جو کل راشن کا تھیلہ ہمیں دے گئے تھے وہ آج میں نے چار اخباروں میں اپنی تصویر دیکھی ہے جن کے گھر میں کام کرنے جاتی ان کے گھر اخبار آتے ہیں ان چار اخباروں کے اندر وہ تصویر چھپی ہوئی تھی اور ان کے سامنے میں پانی پانی ہوگی میں کچھ بھی نہیں کہہ پائی کہ یہ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو آپ ہم سے کہتی ہم آپ کو دے دیتے بیٹی کو اسی بات پر غصہ آیا تو بیٹی نے وہ تھیلہ اٹھایا راشن کا اٹھا کے ان وڈیروں کے دروازے کے اوپر رکھائی ان کو کہتی کہ ہمیں آپ کے اس راشن کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہماری جتنی عزت تھی ساری مٹی میں ملا دی اب چلتے ہیں مباشر صدیق صاحب کی طرف مباشر صدیق صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے مقبول ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کھانے وغیرہ بنا کے اور ابو جی کو چیک کرواتے ہیں اور ابو جی بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ پتر سواد آگیا اب ابو جی ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار نہیں کرتے دو تین دن پہلے ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کچھ مزدوروں کو رکشے کے اندر بٹھایا اور گھر پہ لے کے جا رہے ہیں ان سے ایٹیں جو ہیں وہ چھت کے اوپر چڑھانی ہیں اور ان کو بتانے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مزدوری پہ کام کرو اور ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اب یہاں تک تو سارا ٹھیک تھا چلیں ویڈیو مزدوری کر رہے ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اب ویڈیو کے درمیان میں ایک ندی کے کنارے ان کو لے کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے بات چیز بھی کر رہے ہیں اور وہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اب اٹھائیس مزدور ہیں اٹھائیس مزدور ہیں ان کو سارا کام جو انہوں نے کروانا تھا وہ کروایا اس کے بعد ان کو راشن کے تھیلے دیئے ہیں اور راشن کا تھیلہ دینے کی ویڈیو بنائی ہے اب راشن کا تھیلہ کوئی لاکھوں کا نہیں تھا وہ زیادہ زیادہ دو دو تین تین ہزار کا ہوگا جیسے ہمیں رمضان پیکج مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی اسی طرح کا حساب ہے اب ان کی جو ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگی ہے اب سوشل میڈیا پہ لگنے کے بعد ہو سکتا ہے ان مزدوروں میں بھی کوئی ایسا سفید پوش ہو جو اپنے بچوں کو محنت کی روزی کما کے کھلا رہا ہو ان بچوں کے آگے دوست ہوں گے جو ان کے والدین کو جانتے ہوں گے وہ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ مفت کا راشن لے کے کھاتے ہیں راشن کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رات کی طریقی کے اندر کسی کے گھر راشن پہنچا کے آؤ تاکہ ان کے ہمسائیوں کو بھی پتا نہ چلے کہ ان کے گھر کون آیا تھا کون ان کو سمان دے گیا انہوں نے کسی سے کوئی سمان تو نہیں لیا لیکن ہمارے محاشرے میں ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ موبائل ہمارے لئے ایسے ہی ہے جیسے گنجے کو ناخن مل جائیں اور وہ اپنا ہی سر کڑید کڑید کے نوچ ڈالے یہ ویڈیوز جب لگتی ہیں تو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اب وہ ہو سکتا ہے ان کے دوست جو ہیں ان کو چھڑے بچوں کو کہ تمہارے باپ وہاں سے راشن لے کے آیا تھا وہ بچے کیا سوچیں گے اپنے باپ کے بارے میں اور وہی شخص جو مزدوری کر رہے تھا کسی دوسرے گھر میں جب مزدوری کرنے جائیں گے ان لوگوں نے اگر ویڈیو دیکھی ہوئی انہوں نے اگر کچھ مزاق میں بھی ان کو کہہ دیا کہ آپ نے تو وہاں سے راشن لیا تھا تو ان کے اوپر کیا بیٹے گی کیا گزرے گی ان کے اوپر وہ تو جیتے جی مر جائیں گے اور مباشر صاحب کو کیا انہوں نے تو قربانی کے لیے اونٹ لینا ہو بچوں کے خطنے کروانے ہو بچوں کے وہ حقیقے کرنے ہو یا پھر کوئی بھی ایسا تہوار ہو جہاں پہ کوئی نیکی کا کام ہے اس کی بھی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں ایک اونٹ رہے آئے تو اونٹ کی ویڈیو بنا کے ڈال دی اب وہ اونٹ کی ویڈیو تو بنا کے ڈال دی اب جتنے کا اونٹ آیا تھا اتنے پیسے نیٹ سے کمالی ہے اب نیکی کرنی ہے یا کوئی عبادت کرنی ہے وہ بھی دکھا کے کرنی ہے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے ہیں یہ ہمارے معاشرے کو کیا سبق دے رہے ہیں جیسے ڈارو کوین تھی وہ آئی ہے ایک کروڑ اس کے فالور تھے اور اس نے لوگوں کو کیا میسی دیا لوگوں کو خوار کیا لوگوں کی بچیوں کو کیا میسی گیا ہوگا اس سے اب مبشی صدیق صاحب کیا میسی دے رہے ہیں یہاں اگر یہی کام اگر چپکے سے کرتے ان مزدوروں کے اڈریس لیتے لے کے ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیتے اور صرف اتنی ویڈیو بناتے کہ صرف دروازے دکھائے جاتے دروازے بھی نہ دکھاتے ویسی بتاتے کہ ہم مزدوروں کے گھر راشن پہنچا رہے ہیں تو کتنا اچھا تھا کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ کس کے گھر گیا ہے راشن اور جس کے گھر راشن جاتا وہ بھی خوش ہو جاتا لیکن ان کے پاس اس طرح کا احساس نہیں ہے یہ صرف لوگوں کی سمپتی لینا چاہتے ہیں لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دردی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے فالورز بڑھتے رہیں ہمارے لائک بڑھتے رہیں اور ڈالر گرتے رہیں کہتے تھے نا کہ آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ نہ آئیں ان کے پاس کونسا ٹیلنٹ ہے کونسا بم بنا رہے ہیں یہ لوگ جو بم یہ بنا کے ہمیں دیں گے کہ ہم اسرائیل کے اوپر پھینک دیں باقی فیصلہ آپ ضرور کیجئے گا کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ